اسلام علیکم فرنڈز امید ہے سبی دوست خیر و آفیس ہوں گے سواغت ہے آپ کا ہماری چینل و لاغ سوید مشتاق میں تو آج ہم بات کریں گے جمو کشمیر میں تی بی نظام کا یعنی تی بی نظام جمو کشمیر میں کہاں تک پہنچا ہے تو اگر بات کریں ہم ایک طرف ایمبولنس وغیرہ کی تو جمو کشمیر میں شاہد ہی کہیں ایمبولنس پروائیڈ ہوتی ہیں جب بھی کوئی مریض وغیرہ کہیں بیمار ہوتا ہے تو اس ٹائم بہت مشکل سے ایمبولنس جو ہے وہ ملتی ہے جمو کشمیر کے اندر لیکن اب مرکزی سرکار نے ایک فیصلہ کیا کہ جمو کشمیر کے لیے چونتیس جو ہے نیو ایمبولنس جو ہے وہ وقف کی گئی ہے یعنی نائی چونتیس ایمبولنس جمو کشمیر کے لیے دی گئی ہے اس میں سے تین ایمبولنس جو ہے وہ ڈسٹک رامبن کے لیے دی گئی ہیں ان تین ایمبولنسوں میں سے ایک ایمبولنس جو ہے وہ علاقہ نیل کے لیے دی گئی ہے اس کے لیے ہم ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کا بہت تہدیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بی ڈی سی کانسلر ہیں یا ہمارے سرپنچ حضرات ہیں ان کا بھی ہم بہت تہدیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں خاص کر کے بشیر احمد نائک صاحب کا جنہوں نے اتنا بڑا یوگدان دیا ہے اس کے لیے اس کام کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے اتنا زیادہ کہ نیل میں بھی آج ایمبولنس پہنچی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ ہم یوٹی ایڈمنسٹریشن کا بھی بہت بہت شکر گزار کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ ایمبولنس پروائیڈ کی اس کے ساتھ ساتھ جو مرکزی سرکار کا بھی ہم بہت بہت شکر گزار کرتے ہیں جنہوں نے ایمبولنس ہم لوگوں کو یہاں پہ دیئی ہے تو آگے ہم آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ جو نیل کے لیے یہ ایمبولنس پروائیڈ کی گئی ہیں اس میں بشیرہ میں نائک صاحب کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ توپے مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار مرکزی سرکار موڈی جی نے چوتیز گاڑیاں ایسی صبح جمہوں کے لیے دی جس میں جلہ رامبن میں شرف تین گاریاں دی اور اس میں وادی نیل کا ایک نمبر ہے وادی نیل کا ایک نمبر ہے اور اس کی خاصیت بھی بیان کر دوں اس میں دو داکٹر ہیں اور دو ٹیور ہیں دو داکٹر ہیں دو ٹیور ہیں جو ٹریٹمنٹ سورا میڈیکل ایڈسٹیوٹ میں ملے گی وہ ٹریٹمنٹ اس کے اندر ہے اور جو بخشی نگر میں ملے گی جمہوں وہ ٹریٹمنٹ اس کے اندر ہے تمام مشینری اس کے اندر ہے دو ڈاکٹر اور دو ڈریور لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے لوگوں کو میری یہ گزارش ہے جب بھی کوئی بیمار ہوگا اس کے ساتھ بیمار کے ساتھ صرف دو ایٹینڈنس ہوں گے دو وارس ساتھ جائیں گے باقی اگر ضرور زیادہ ہوگی وہ پرائیویٹ گھاڑی میں جائیں گی کیونکہ اس کے اندر کیمتی مشینری ہے میڈی سی رمبن کو اور سیمو رمبن کو اور این آر اچم یہ سکیم جو این آر اچم ہے دلی کی ان کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں اور ان کو آپ سب لوگوں نے انڈاکٹروں کو اور ڈریورو کو کوپریشن کرنا ہوگا یہ نیل میں نیل کا ایک تاریخی ایدوار سے مہمان نوازی رہی ہے اور مہمان نوازی رہنی چاہیے کیونکہ یہ سارے جو ہے ڈاکٹر اور اس کے ساتھ میں اپنے چھوٹے بھائی یہ میرا سرپنچ ہے کلدیب جی یہ جنجلو آلوگن کا سرپنچ ہے انہوں نے بھی بڑا تاون دیا مجھے باہ چھے دن ہمارے ساتھ تنمیر بھالی صاحب رہا تنمیر نائک صاحب رہا دارٹل سوہن صاحب تھے یہ سب کا یکدان ہے سب کی مدد کی آپ لوگوں نے تو یہ توفہ آپ کو فری میں ہے کوئی پیسہ نہیں نہ تیل کا نہ جانے کا نہ آنے کا یہ فری شروع ہے 24 گھنٹے میں نے ایک سو آٹھ نمبر گھومانے ہوگا ایک سو آٹھ نمبر جو ہے اینرہ چم کی تمام ہائی کمان جمعوں میں جو بیٹھے ہیں ان کے قریق یہاں ہیں کہ آپ لوگوں نے خیار رکھنا ہے صرف کوپریشن ڈاکٹروں کو اور اس گاڑی کا خیار رکھنا ہے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے میں آبائی وطن اپنے یہ وادیہ نیل زیادی سب کو بائی بائی کرتا ہوں سلام کرتا ہوں خدا حافظ ساوری تو یہ کہ بشیرہ مان نائک صاحب ہم ان کا تحدیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کانٹریبیوٹیشن دیا اس کام کے لیے یہ ایمبولنس جو ہے ان گریب لوگوں کے لیے یہاں پہ لائی ہے اور وقتن پا وقتن اور فری آف کاسٹ اور اس ایمبولنس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں دو ڈاکٹر سی ایویلیبر رہیں گے اور دو ڈرائیور سی ایویلیبر رہیں گے پہلے ہم بات کرتے تھے اگر تو ایمبولنس ہوتی تھی تو ایک ڈاکٹر یا ایک ڈرائیور پہلے تو ڈاکٹر ایویلیبر نہیں ہوا کرتا تھا لیکن ایک ڈرائیور ہوتا تھا تو وہ بھی چھوٹی چلا جاتا تھا مہینوں مہینوں چھوٹی چلا جاتا تھا اور ایمبولنس پڑی رہتی تھی کہ بہانہ یہ تھا کہ ہاں ڈرائیور چھوٹی پہ ہے تو ایمبولنس بند پڑی ہے تو اب اس چیز کے لیے بلکل بھی بہانہ نہیں چلے گا کیونکہ دو ڈرائیور سی ہیں دو ڈاکٹر ہیں اگر ایک چھوٹی پہ جائے گا تو ایک ایویلیبر رہے گئی رہے گا اور سب سے بڑی بات ہے فری آف کاؤسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے یہ جو ایمبولنس ہے نہ اس میں کوئی پیسہ دینا ہے آپ کو تیل کا نہ کوئی کرایا وغیرہ جیسے ہم پہلے ایمبولنس منگواتے تھے تو وہ سب سے پہلے کہتے تھے کہ ہمیں آپ ڈیزل یا پیٹرل چارجز دے دو تو ہم اس کے بعد آئیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے اب بشیر عبنائک صاحب نے بلکل صاف کہہ دیا اس ویڈیو میں کی یہ فری آف کاؤسٹ ہے اس میں کوئی آپ کو تیل کا چارجز نہیں لگے گا باقی کوئی ڈسٹنس کا چارجز نہیں لگے گا تو امید ہے آپ سب ہی دوستوں کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو کی نوٹفکیشن جو ہے آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور اسی طرح پیار دیتے رہے آپ کا جو یہی پیار ہے اور اسی پیار کے وجہ سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ نئے نئے ویڈیوز جو ہے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں موسیقی